نواز شریف کا پھر جی آئی ٹی ارکان پر اعتراض کہتے ہیں اختراجہ باجزیہ کے قزن ہیں جانم دالانہ بیان دیا سابق وزیراعظم نے اعتصاب عدالت میں مزید کہا کہ جیمی فریبن کے خط میں ٹرسٹیڈ کومبا گروپ اور نیسل نسکال کی تصدیق کی گئی قطر سے متعلق کسی ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں رہا نیاب پروسیکیوٹر کا نواز شریف کے بیان پر اعتراض خوش ہارستے تلقلامی بولے یہ ملزم کا نہیں وکیل کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اگر لکھا ہوا ہی پڑھنا ہے تو عدالت کو یو ایس بی میں جواب جمع کرا دیں اعتراض پر نواز شریف نے خود بیان پڑھنا شروع کر دیا وزیراعظم اور اپوزیشنل لیڈر کی پھر ملاقات شاہد خاکان اور فرشید شاہ کے پاس فیصلے کے لیے صرف تیرہ روز باقی نام پائنل نہ کر سکے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے باہر جائے گا تین روز میں کمیٹی بھی اتفاق نہ کر سکی تو نام الیکشن کمیشن فائنل کرے گا نگران وزیراعظم کون ہوگا کئی نام زیرے گردش پیپس پارٹی نے زکا شرف جلیل جلانی کے نام فائنل کر لیے تحریک انصاف نے تصدق جلانی، عبدالرزاق داؤٹ اور عشرت حسین کے نام پر اتفاق کیا حکومت کے طرف سے ناصر الملک، تصدق جلانی اور شمشاد اختر کے نام سامنے آئے عبداللہ حارون اور عملی حالوڈی کے نام بھی زیرے گردش الیکشن کمیشن کی عام انتخابات پتیس، چھبیس یا ستائی چولائی کو کروانے کی تدویز صدر کو کوئی ایک تاریخ مقرر کرنے کی سمری ارسال شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیرنگ رہی صحیح قصر منافع خوروں کی دیدہ دلیری نے نکال دی روزے دار پریشان سورج آگ برسانے لگا بجلی گھنٹوں بند رہنے لگی شایخ رنوش کی قیمتیں آسمان پر روزہ دار کریں تو کریں کیا پراشی میں آج پھر قیامت خیز گرمی پارا چوالی سے اوپر جانے کا امکان گرمی کی لہر جمعیرات تک برقرار رہے گی ٹوٹل ایک سو سٹوک سے چونسکت مہیتیں جو ہے وہ برسہ نے کہا ہے کہ یہ ہیٹ سٹوک سے ہی انتقال گویا ہے کراچی میں ہیٹ سٹوک سے پینسٹ اموات فیسل ایدی کے بایان نے نئی بحث چھیڑ دی میکمہ سہت اور ایدی فاؤنڈیشن آمنے سامنے میکمہ سہت اتنی بڑی تعداد میں اموات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ایدی فاؤنڈیشن بھی اپنے بیان پر اڑ گئی بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار شکرگرد تغلپور ساملی تمانہ اور لمڈیال سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلائش ٹیال فائرنگ کا سلسلہ چاری شہری عبادی پر مارٹر گولے بھی پھینکے گئے چار شہری زخمی رینجز کی جوابی کاروائی سے سہرات پار سنناٹ آچھا گیا سبی کا گھر لوٹنے والی ہے بابا کی تاراں کھی راہ میں بچھی ہیں سمیت صبح چار بجے کراچی پہنچے گی اسکول میں فائرنس ایم واد کے سوگ میں دنیا بھر کے سفارت خانوں میں امریکی پرچم سرنگو امریکی کانسل جنرل کی سبی کا کے گھار آمد شہباز شریف کا چنیوٹ کا دورہ ڈی ایچ کی اسپتال میں نئی تعمیرات اور سہولیات کا افتادہ کیا کہتے ہیں چنیوٹ فیصلہ باز روڈ کی بھی تعمیر نو کریں گے وزیرالہ پنجاب آج اکارہ بھی جائیں گے ڈسٹرکٹ اسپتال کے نئی امرجنسی سیڈی سکین اور ڈیالیسیز یونٹ کا افتادہ کریں گے کون کون ہے مہنتی بابو چیف سیکریٹری پنجاب نے کمیشنرز اور لیپری کمیشنرز کے اکثروں کے نام مانگ لیے وزیرالہ شہباز شریف اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازیں گے سینٹرل جیل کراچی کی سیکریوٹی صورتحال بہتر نہ ہو سکی پانسو اکتاریز اہلکاروں کو تائینات کیا جانا تھا تحال دوستو چھائے اہلکاروں کو تائینات کیا جا سکا جیل میں خطرناک ملزموں سمیت پانچ ہزار سے زائد قیدی موجود ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں استغاثہ کے گواہ ایف آئی کی کاؤنٹ سٹیبل عبدالمنان کا بیان ریکارڈ جرحہ اگلی سامات پر ہوگی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سامات انتیس مئی تک ملک بھی کرتی رہاری میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی ہوسٹل میں فائرنگ 23 سال کی رکسانہ بی بی شدید زخمی فائرنگ خاتون کے دیورنے کی طالبات میں خوف و حراس پھیل گیا آر فالہ میں مزدوری مانگنے پر میندکش خاتون کا مبینہ قطلب و رسا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج پوس مورم کے بعد مقدمہ درج قتل کا ملزم بھٹا مالک فرار خیبہ پختونخواہ فوڈ آتھارٹی نے ترناف فارم اور رنگ روڈ کے مضافات پر مسالہ چاہت اور مشروبات کی فیکٹریز کی چیکنگ کی جالی مشروبات بنانے والی فیکٹریز کو سیل کر دیا دیگر پانچ فیکٹریز کو جرمان اٹک میں دریائے سندھ میں نہاتے دو نوجوان ڈوب گئے شاہمیر کی لاش مل گئی زفر کی تلاش جاری ڈوبنے والوں کی عمریں اٹھارہ سے بیس سال ہیں سبات میں سیدو شریف کی مسجد دفن تعمیر کا شاہکار مسجد انیس سو تین تالیس میں میاں عبدالعودود نے تعمیر کروائی ماہ سیام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں افغانستان میں طالبان قصوبہ غزنی کے دو ازلا پر حملہ کچھ لاکوں پر قبضہ کر لیا پولیس جھڑپے کئی اہلکار حالہ کر سکتے ہیں سعودی اے لائن کے جہاز کا جدہ ائرپورٹ پر ہنگامی رینڈنگ کا دوران ٹائر پھٹ گیا ایک سو اکاون مسافروں کو باحفاظت نکال لیا پومی ٹیم نے کرکٹ کے گھر میں کرکٹ کے بانیوں کو کرکٹ سکھانے کی حکم تعملی تیار کر لی فٹنس مسائل کے باوجود محمد آمیر کو میدان میں اتارنے پر غورٹ بیٹنگ لائن میں تقدیلی نہ کرنے کا فیصلہ پہلا ٹیسٹ چوبیس مائی کو شروع ہوا ارزنٹائن کے سٹار فوٹبالر لیونل میسی نے ایک اور احزاز اپنے نام کر لیا لالیگا میں شاندار کارکندگی پر میسی نے ریکارڈ پانچ دی مرتبہ جورپین گولڈن شو کا ایوارڈ جیتا اور فی فا فوٹبال ورلڈ کپ کی تیاریاں میگا ایمنٹ میں شامل ٹیموں کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیمیں بھی صلاحیتوں کے جہور دکھانے لگیں آج دو سانہ میچز میں آزربائیجان اور قرغزستان آرمینیا اور مالٹا جبکہ البانیا اور کو تو وہ آمنے سامنے ہوں گے